وستی ایشیا میں اسرورسوخ بڑھانے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف نے پورے خطے کے مسائل کو یقصہ قرار دے دیا متبادل کرنسی پلان کی تجویز کہا قومی کرنسیوں کے استعمال سے عالمی مالیاتی جھٹکوں سے بچا جا سکتا ہے مشترکہ چیلنجز سے مل کر نمٹنے پر زور کہا پاکستان وحل وقوع کے اعتبار سے تجارت کی اہم گزرگاہ ہے سی پیک کے ذریعے ترقی اور خوشحالی کی منزل کے جانب گامزن ہیں اس سی او ترقیاتی منصوبے کے لیے متبادل فنڈنگ کا طریقہ کاروزہ کرے افغانستان میں پائیدار امن ہمارا مشترکہ حدف ہونا چاہیے پاک روس بین الحکومتی تعاون کا اگلا اجلاس موسکو میں بلانے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف کی قازقستان کے دارل حکومت آستانہ میں روسی صدر ولاد امیر پیوٹن سے ملاقات روسی صدر کو دور پاکستان کی دعوت پاکستان ترکیہ اور آزربائی جان میں سہفری کی باتچیت کا دور وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیوب اردوان اور آزری صدر الہام علیوف کی شرکت علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی سے متعلق تبادل خیال وزیراعظم شہباز شریف کے دور تاجکستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری تجارت سرمایہ کاری ٹرانسپورٹ توانائی سمیت مختلف شعبوں میں پیشرفت پر اتفاق برطانیہ میں عام انتخابات میں پولنگ جاری چھے سو پچاس نشستوں پر ساڑھے چار ہزار امید بار میدان میں ہیں انتخابات میں لیبر پارٹی، کنزروٹیو، لیبرل ڈیموکریٹس اور دیگر جماعتیں شامل پانچ کروڑ ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے چالیس ہزار سے زیاد پولنگ سٹیشنز قائم منتخب برکان نو جولائی کو پارلیمنٹ میں حلف اٹھائیں برطانوی سیاسی عمل میں پاکستانیوں کا اہم کردار انتخابات میں آزاد امیدواروں کے علاوہ برٹش پاکستانی امیدوار بھی قسمت آزما رہی ہیں پاکستانی نیات، سابق میمران پارلیمنٹ، عمران حسین، خالد محمود، افطل خان، ناز شاہ، یاسمین قریشی، شبانہ محمود، محمد یاسین انتخابی دور میں شامل طاہر علی، رحمان چشتی، ڈاکٹر روزینہ خان، ساکیب بھٹی، نصرت غنی، زہرہ سلطانہ بھی انتخابی عمل کا حصہ ہیں الیکشن ٹربنل کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات چیف جسٹس قاضی فازی ساکی سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ نے سمات کی سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربنلز کی تائیناتی کا نوٹفیکشن بھی موطل کر دیا عدالتی حکم نامے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں زیرے التوا رہے گی لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آئندہ سمات تک مشاورت کریں سپریم کورٹ نے سمات غیر موئینا مدت تک ملتبی کر دی بجٹ کی پٹاری سے مہنگائی کا ازدہہ باہر نکل آیا وفاقی کابینہ نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ریکارڈ اضافے کی منظوری دے دی عوام کے منتخب نمائندے کہلانے والوں کو اس بار بھی عوام کا خیال نہ آیا بنیادی ٹیریف میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافے سے بجلی کا ایک یونٹ انتیس روپے اٹھتر پیسے سے بڑھ کر پینتیس روپے پانچ پیسے کا ہو جائے گا نیپرا کے نوٹفیکیشن جاری ہوتے ہی سیلز ٹیکس اور سرچارج بھی دگنے ہو جائیں گے حکومت نے نیپرا کو ملک بھر میں بجلی کا ٹیریف یکسان کرنے کی درخواست دے دی نیپرا آٹھ کو سمات کرے گی بجلی کے نئے ٹیریف سے مہانہ بلوں پر اثر پڑے گا پاور دیویجن کے علامی کے مطابق نئے نرخ جولائی دوہزار چوبیس سے لاکھوں ہوں گے بجلی کے بلز میں کم سے کم اضافے کے لیے حکومت چار سو چالیس ارب کی سبسیڈے گی ایک کروڑ ارسٹھ لاکھ یا تھاون فیصد غریب سارفین کے لیے دو فیصد سے کم اضافہ ہوگا محیشت بہتر ہونے پر بجلی کے نرخوں میں کمی کی توقع ہے نیپرا کی اس سمات کے بعد بجلی کی قیمتوں کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا لائٹ پالوں نے تو تنگ کر کے رکھا ہے پوری رات لائٹ نہیں تھی پورا دن لائٹ نہیں ہے لائٹ آتی ہے دو منٹ کی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں دوسرا لورڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہیں میں حکومت کو یہی مطالبہ کروں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کے بارے میں کچھ سوچے گرمی کے سطح عوام کی لوڈ شیڈنگ سے جان نہ چھوٹی ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6832 میگا بار تک پہنچ گیا ملتان کراچی گلگیت پشاور کوئٹا میں گھنٹو بجلی غائب شہری کہتے ہیں بجلی جب جاتی ہے تو آنے کا نام ہی نہیں لیتی کوئی سننے والا ہی نہیں کس سے شکایت کریں بیماری پڑ گئی بھاری ٹیکسوں بھرے بشٹ کے بعد عدویات کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ملتان میں گردوں کے امراض اور شگر کی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا خانسی، نزلہ، وائٹیمنز کی عدویات اور بچوں کے دودھ کے ڈپوں کی قیمتیں بھی 40 فیصد تک بڑھ گئیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہنڈرٹ انڈیکس میں 116 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس 8824 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا کیمت 278 روپے 45 پیسے ہو گئی امریکہ کی یوم آزادی کے موقع پر عالمی مارکٹ میں ڈالر کی ٹریڈنگ بند ہے پٹولیم ڈیلرز اسوسییشن کا کل ہرطال کا اعلان حکومت سے ٹیکس کے نفاظ پر مذاکرات ناکام جیمن عبدالصمی خان کا کہنا ہے مطالبات پورے ہونے تاکہ احتجاج جاری رکھیں گے کئی شہروں میں پیٹل پمپس پر رش بڑھ گیا تھر پورے پاکستان کی قسمت بدلے گا ہماری شراکت انرجی سیکٹر میں پورے ملک کے لیے بہتر رہی ہے تھر کے کوئلے نے پاکستان کی قسمت بدلنا شروع کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ویجن سندھ پروگرام کی تقریب سے خطاب کہا کچھ لوگ بار بار کہتے ہیں سندھ حکومت نے کیا 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 ہم نے تھر میں ائرپورٹ اور اسپتال بنایا مختلف پروجیکٹس پر وہاں لوگ کام کر رہے ہیں مقامی خواتین تھر منصوبے پر ٹرک چلا رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں حتیک عزت قانون کے جتنی ضرورت آج ہے پہلے نہ تھی جس کے پاس مائک ہے سمجھتا ہے اسے عزت اچھالنے کی آزادی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب کہا سیاسی مخالفت پر کسی کی عزت تار تار نہیں ہونی چاہیے اگر الزام لگانے والا ثبوت دے تو بات ختم ہو جائے گی میڈیا اسرار کرے چھوٹ بولیں اور پکڑے نہ جائیں ایسا نہیں ہوگا مزید کہا سوات میں جو کچھ ہوا ہم سب کے لیے باعث فکر ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی آٹے کے نرخوں میں آداد و شمار کی غلط ریپورٹنگ پر ڈیپٹی ڈائریکٹر لہور موطل پورٹ ڈیپٹی ڈائریکٹر سرگھوڈا کو ڈیپٹی ڈائریکٹر لہور تیونات کر دیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر گجرات کا بھی تبادلہ نوٹیفیکیشن جاری وزیر طلعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں آٹے کی نکل و حمل کے لیے پرمٹ جاری کرنے کے ہدایت کر دی ہے وزیرالہ پنجاب اس معاملے کے خود نگرانی کر رہی ہیں بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے عدت میں نکاح کیس میں سزاؤں پر پابندی کے خاتمے کے لیے خاور مانکہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں صدا کی گئی اپیلوں پر فیصلے کے لیے متعین وقت کی پابندی کے حکمات واپس لیے جائیں درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ماہ میں فیصلہ دینے کے حکمات سے سیشن عدالت دباؤ میں لگ رہی ہے چادی کے وقت یا الہدگی سے قبل بیوی کو دیے گئے تحائف واپس نہیں لیے جا سکتے سندھ ہائی کورٹ نے فیملی اپیل پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق شادی کے دوران دیے گئے تحائف بیوی کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں فیٹی آئی رہنما آمیر مغل ایک بار پھر گرفتار آمیر مغل کو ڈی سی آفس کے باہر سے گرفتار کیا گیا فیٹی آئی کے وکیل آسیم بیگ نے ایکس پر آمیر مغل کی گرفتاری کی تلا دی موسم نے لی انگڑائی چھل ساتی گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور اسلام آباد سیالکورٹ گجراج جہلوم سمیت کئی شہروں میں بادل برس پڑے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے پشاور میں آسمان پر بادلوں کراج سوابی ٹوپی اور گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشکوار کراچی میں مطابر آلود بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی